ویلکم بیک ویورز تو آج ہی ہمارے کورس کی کلاس نمبر ٹو اور آج کی ہماری اس کلاس میں ہم جاننے والے ہیں کہ ہمارا کمپیٹر کیا ہوتا ہے تو جناب حالا اگر میں آپ کو یہ ڈیفنیشن پڑھ کے سناؤں کمپیٹر is an electronic programmable machine which receives data from the user by input method process the data and gives information by output it's called کمپیٹر تو آپ میں سے کئی سارے لوگوں کے رییکشن کچھ اس طرح کے ہوں گے کہ بھئی یہاں دو ہم کچھ ہٹ کر اور کچھ نیا پڑھنے اور سیکھنے آئے تھے لیکن یہاں پر دو ہم کو وہی اسکول والی گھسی پیٹی definition رٹائی جا رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو انگلیس تھوڑی بہت یا مان لیا اچھی آتی بھی ہوگی تو وہ لوگ اس definition کو چلیں سمجھ بھی پائیں گے لیکن گائز ان لوگوں کا کیا جن کو انگلیس تھوڑی بہت یا بلکل بھی نہیں آتی ہے تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آسان لفظوں کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے تاکہ یہ بات بہ آسانی ہماری سمجھ میں آ سکے اور ان فیوچر اگر کوئی اس کے بارے میں ہم سے پوچھے تو ہم اس کو یہ ساری باتیں بہ آسانی سمجھا بھی سکیں تو یہ باتیں جاننے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹوپک کی جانب تو جنابِ اللہ ہم اپنے کمپیوٹر کو کچھ اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سمارٹ مشین جو ہمارے مشکل کاموں سے لے کر مشکل ترین کاموں کو بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کم وقت میں کر دے اس مشین کو ہم کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر آل رائٹ گائز اب ہم آتے ہیں ہمارے کمپیوٹر کے پارٹس کی جانب کہ آخر ہمارے کمپیوٹر میں کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں تو سب سے بلے ہمارے پاس آتا ہے سی پیو اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے ال سی ڈی کی وارڈ اینڈ ماوس یہ سارے ہوتے ہیں ہمارے کمپیوٹر کے مین پارٹس نیکسٹ موو آن کرتے ہیں ہم اپنے کمپیوٹر کی ڈیوائسز پر کہ آخر ہمارے کمیرر میں کون کون سی advantages ہوتی ہیں اور ان کے کیا کام ہے تو ہمارے پاس تین devices ہوتی ہیں سب سے پہلا ہمارے پاس ہوتی ہے input دوسری ہوتی ہے Output اور تسری ہوتی ہے Both تو جنابی اللہ ہم سب سے پہلے جانتے ہیں input device کو کہ یہ کونسی device ہوتی ہے اور اس کا کیا کام ہے تو input device وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے کمیرر کو instructions دیں مثال کے طور پر یہاں پہ ہم نے رکھا ہے keyboard تاکہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ سکے اسی کے بعد ہماری جو آوٹپٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو ہماری دی گئی انسٹرکشن کو ہمیں آوٹپٹ میں ریزلٹ دکھائیں مثال کے طور پر LCD آل رائٹ گائز اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی تیسری ڈیوائس پر جو کہے بہت ڈیوائس تو جناب اعلیٰ ہر وہ ڈیوائس جو انپوٹ اور آوٹپٹ دونوں کام اکیلے پرفارم کر سکے اس ڈیوائس کو ہم کہہ سکتے ہیں بہت ڈیوائس مثال کے طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہاں پر رکھی ہے یو ایس بی تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکے یہ ساری باتیں سمجھنے کے بعد اب چلیں اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ کیا آپ نے یہ سوال سوچا ہے یا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ آخر کمپیورر کس نے اجاد کیا تو چلیں آپ کا یہ سوال میں آج اس ویڈیو میں دور کر دیتا ہوں تو ہمارا کمپیورر اجاد کر رہے دی چارلیس بی بیج نے جن کی تصویر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اس بات پر کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کمپیورر کے بھی ایک زبان ہے اور اس زبان کا نام ہے بائنری لینگویج جو کہ 0110 کچھ اس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے گائز تو اب آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ ہمارا کمپیورر کوئی بے زبان نہیں ہے ہمارے بھی کمپیورر کی ایک زبان ہے اب اس بات کو بھی جان لیتے ہیں کہ ہمارا جو کمپیورر ہے اس کو بنانے والی ٹاپ کمپنیاں کونسی ہیں تو یہاں پر چند ایسی کمپنیاں ہیں جن کو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے سہرہ فیرست رکھا ہے جن کے کمپیورر زیادہ تر مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کمپنی ہے وہ ہے ایچ پی گی اس کے بعد ہے لینووو دین ہمارے پاس آتی ہے ڈیل اور لاسٹ میں ہے ہمارے پاس ایسر یہ ساری کمپنیاں آپ کے لئے بناتی ہیں کمپیورر that's great guys یہاں تک آپ نے کئی ساری باتیں کلیر کر لی ہیں اب ہم بڑھتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ ابھی ہم نے کمپیورر کی ہسٹری اور کمپیورر کی جنریشن یہ اگر مزید دیکھا جائے تو ایسے کئی سارے ٹاپک ہیں ہماری اس ویڈیو میں ہی جو ہم نے پڑھنے ہیں لیکن ہمارے کسی بھی کام کے نہیں ہیں ارے لیکن ایسا کیوں کہ ہم نے پڑھنے ہیں لیکن ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں ارے guys آپ یہاں پر ٹینشن نہ لیجئے یہ آپ کو یہاں پر اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم کرنے والے ہیں اسکپ اور ہماری ان ساری چیزوں کو اسکپ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان ساری چیزوں کو پڑھنے بیٹھ جائیں تو ہمارا کافی سارا ٹائم ویسٹ ہوگا اور بائی دوئے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کسی بھی کام نہیں آئیں گی اور اس چیز سے ہمارا کورس بوڑیت کی طرف بھی چلے جائے گا تو اسی وجہ سے یہ بات لازم تھی کہ آپ کو یہاں پر بتائی جائے وہ اس لیے کیونکہ بعد میں کئی بچے ایسے اوبجیکشن کرتے ہیں کہ سر نے ہم کو یہ چیز نہیں بتائی یا سر ہم کو یہ چیز پڑھانا بھول گئے تھے آل رائٹ گائز تو یہاں پر میں امید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ سمجھیں گے تو آئیے اب جلدی سے اس ویڈیو کی سمجھنی نکالتے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو میں کیا کیا باتیں سمجھی ہیں تو سب سے بہلے ہم نے جانا ہمارا کمپیرر کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اپنے کمپیرر کے پارٹس کو بھی دیکھا کہ اس کے اندر کیا کیا پارٹس آتے ہیں دین ہم نے یہ بھی جانا کہ ہمارے کمپیرر میں کون کون سی ڈیوائزز ہوتی ہیں اس کے بعد ہمائے کمپیرر کس نے بنایا اور کمپیرر کی کیا زبان ہے دین ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ہمارے کمپیرر بنانے والی کمپنیاں کون کون سی ہیں اور ہم نے جو لاسٹ میں ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان ساری چیزوں کو سکپ کرنے والے ہیں جن کو سٹڈی کر کے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا آل رائٹ گائز تو یہاں تک ان ساری باتوں کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے اور سمجھئے جب تک کے لیے میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت میں ملوں ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے رکھیں آپ اپنا خیال فی امان اللہ